سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا دی و جان سے غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا وہ عصت کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد اب آپ کے سامنے بلا تخیر فاضل نوجوان مقرد دشان محبت بے آلام حضرت مولانا حافظ محمد بنیابی آنشا وہ انشاء اللہ اپنے مقصوص سامنے کتاب کرمائے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم 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 وبرکاتہ ایوہ اللہزین آمن سلوہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہ واقتی نظر وچے کو کچھ بھی نہیں پاں میں شکلوں صورتوں چند ہو دے کوٹی من نیوں دا خدا یکے پاں میں قرون ننو دولت من دو ہوئے دیکھ لیا علم پڑیاں گل بندی نہیں پاں میں پڑ دیاں مر گئی لنگ ہوئے او یارو رہ دیوں پسند کردہ قرآن سنت دجڑا پپندو ہوئے جماعت دے ایک بہت بڑے آن پہ تین دین ہے جنت اللہ میں فضیلت الشیخ حضرت مولانا علامہ عبداللہ ناصر زحمانی حفظ اللہ تعالی قرآن خیلہ فرما دینے کراچی اندر ایک مسجد اندر گیا ابتتائک وجمع پڑ پڑا جمع تولاد ایک شخص آیا اور آکے کہیں دے جی میں اہلِ حدیث ہوں آجا کہنے میں آگے کوئی کچھ ایک اچھی بات دے دے کر ادھر سباب کی انہیں اکھا جی سباب پہ ہوئے کہ کہ مسجد اللہ نال اللہ کر میں رہے میں مسجد اگوارڈینہ پڑھو سی جدہ مسجد ہی بریات رکھی گئی تے لوگاں کھا کہ انہیں مسجدیں جڑے درود دے مکر کر مسجد بند دی رہے لوگ بلنگ کر دے رہے مسجد بایہ تکمیل تک پہنچی خطبہ جمعہ رکھ دیتا گیا تسی آگئے این جمعہ دے وقت میرے ذہن در خیال آیا لوگ کہیں دے دے بھی ایک درود نہیں پڑھ دے عج انہ دا خطیب لگا ہے جمعہ پڑھا تے میں ججمنٹ کرانے ہوں پڑھا بھی باکی نہیں پڑھ دے آواز آری سی بزد ناردہ کارزی میں کان لارے احتیاطا میں کاغذ نار پینسر نار راکھ لی جن ایک وری پرنگے میں لکھی بھی جاؤں جڑا دکھا دکھا پڑھا تسی جمعہ شویتہ خطبہ پڑھا نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پڑھ گیا قرم قرم ت stamار ابھی پاک دی ذات پاک دی درود پڑھے گا تو میرے ضمیر نے فیصلہ کی تا کہ ایک درود دے مرکر ہوئی نہیں سکتے بلکہ ایک اصل درود باڑے نے اور میں جمعیت بعد انہوں کا مسئلہ قرون کھن کر رہا ہے تو بات دراصلے ہے عزید درود دے مرکر نہیں ہوں بلکہ غلط فہمی آیا جنیاں لوگاں دے اندر پھیلائیاں دنیاں امتوں افتراخ اور انتشار کا شکار بنان واسطہ تاکہ امت متحد نہ ہو اور نہ ایسے کوئی کہا نہیں الحمدللہ عزیب قصر صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک تغنید پڑھنوالے لوگ اصل غلط فہمی جو تو پیدا دیئے نا وہ گال میں تندہ سا غلط فہمی یہ تھو پیدا دیئے اسی جو کہنے آن بھائی درود پڑھا کرو ضرور پڑھا کرو لیکن وہ پڑھا کرو جڑا آپ علیہ السلام دی زبان تو ثابت دیتے مستند ضرور پڑھا کرو ہنو بھیکھو نا تسی کوئی بھی ماشاءاللہ ادارہ ہے مچنگا دائے دارہ علم دائے چشمہ ہے جتنی بھی کتب تسی کھولو بخاری صلی اللہ علیہ وسلم ممنون تر مزید سائی بنے مان جان جارہا ہے جس امام نے بھی باب الصلاة والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قیم کی تیہ وہ دیتہا تحادیث لے کے آن گیا اگر تنون اللہ شرف دے وے توفیق دے وے تسی مطالع کرو گے تسی کی پڑھو گے زیادہ تر حدیثات مضمون نہیں ہوئے گا کہ آن والا صحابی نبی پاک علیہ السلام کوڑا آن دے آن کے عرض کر دے قیم فرسلی علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے معمود پیغمبر ہمیں بتلائیے کہ ہم آپ پر درود کس طرح بھی تھے یعنی صحابی نبی پاک کو پچھتے کہ میں تو ہوں کچھ نہ بھی اکثر صحابہ عربی سان کے نہیں سان سان بولو عربی سان آپ عربی باپ عربی دادا عربی پرداد نسلن بعد نسلن عربی اسی یہ میں پجابی بولنے ہیں ہم عربی بولنے سان اور عربی بھی اصل عربی آج کا لڑی ملی آج کا یہ سوڑی ہے کھجڑی پاکی بھی ہے وہ عجیب جی عربی بڑھائی اصل فسحابی جنو کہنے نہیں یعنی قرآن و حدیث واری عربی او عربی جس عربی چاسمان کو قرآن کردار او عربی بولنے سان اصل عربی بولنے والے آپ عربی باپ عربی دادا عربی پردادا عربی نسلن بعد نسلن عربی لیکن دنیا دیکھ کسے کتاب تو نہیں ملے گا کسے صحابی نے اپنے کوڑوں درود دے الفاظ بڑھائے ہوں تیار کیتے ہوں اور تیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت در حاضروں تو انہیں عرض کیتی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے الفاظ میں بڑھائے نہیں دیکھو تسے چھوڑے نہیں کسے ایک صحابی نے ہنج کیتا بولو نہیں کیوں نے کیتا کیوں کہ او جاندے سن کہ درود دا حکم جسے محبوب تھے اتری آیا درود دا الفاظ اور درود دا طریقہ بھی سن کوئی نہیں ملے گا اس وقت جو نہ کوڑوں کوئی الفاظ تیار نہیں دیتا تو اسے یہ گا کہنیا کہ درود پڑھئے ضرود پڑھئے پر خدارہ مسنون پڑھئے درود پڑھئے ضرود پڑھئے پر خدارہ بولو ادر بولر درواج کوئی نہیں درود پڑھئے ضرود پڑھئے پر خدارہ مسنون پڑھے جڑا سابت او پڑو او دا فیدہ کی او دے فیود و برکات کیا او دی احمیت کیا ایتو اندر سنو سنو اللہ سبحانہ و تعالی دی بارگا دی اندر دعا ہے میں جو کچھ بیار کراؤں اللہ میرے سمیسے توفیق اطاف میرے گرد و سمدی پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بغن کردے سینائی پاک دینا دے ہنوالا ادھلتا قرآن بیان کردے فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ تَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ یا اَيُوهَا الَّذِينَ آنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا اَيُوهَا الَّذِينَ آنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَمَلَائِكَ تَهُ اَيُوهَا الَّذِينَ آنُوا صَلُّوا عَلَى النَّبِيَ اَيُوهَا الَّذِينَ آنُوا صَلُّوا عَلَى النَّبِيَ مَغَرِبْ بَرْنَا اِشَابْ بَرْنَا تَحَجَّدْ بَرْنَا نَبَافِلْ پَرْنَا فَرَائِدْ پَرْنَا اَلَّهَ وَمَلَّا تِي عبادت کرنَا فَرِشْتِي يَا دَا كِي کَامَمَي جیٹھیاں ڈیوٹیاں اللہ نے لگا جیٹھیاں نے وہ نہ ڈیوٹیاں نو نوڑا کرنا پہ اللہ اللہ کی کام میں ہاجت روائی کرنا مشکل خوشائی کرنا بیٹے دینا بیٹینا دینا پوری کا اداعت دا دام چلانا جو اللہ کر دے لے وہ فرشتے نہیں کر دے جو فرشتے کر دے لے وہ سینے کر دے ہار کوئی اپنا اپنا کام پیا کر دے لیکنے کے کام مجدائے اسی بھی کر دے لے فرشتے بھی کر دے لے اللہ بھی کر دے لے وہ گڑا کم میں میرے پکمبر دی ذاتی پاک پہ درود بھیجنا اللہ بھی بھیجنے فرشتے بھی بھیجنے بندے بھی بھیجنے لہذا پوراہ نے پاک دیئے سہت تنادر دیمتر اگر کئی دکمات بھلت نہیں ہوئے گا میرے پیغمبر دی ذات وہ عظیم ذات جے دے تے سارا جا کو درود پڑھتا ہے انشاندہ سچا جا کو درود پڑھتا ہے انشاندہ سچا جا کو درود پڑھتا ہے میرے پیغمبر دی ذاتی پاک دے انشاندہ سچا جا کو درود پڑھتا ہے میرے پیغمبر دی ذات دے عبیلیا خوزوری دیاں سلطان اپنایا کر درود پڑھتا ہے عبیلیا خوزوری دیاں سلطان اپنایا کر دن راتی سوڑے تے درود پڑھتایا کر اکھر رہنگیاں اکھر رہنگیاں ہمیشہ خوش آدیاں رب بیجدہ درود ندینہ لالیاں رب بیجدہ درود ندینہ لالیاں راتی بیجدہ درود ندینہ لالیاں اکھر 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 پوچھو کرنا درار حضرات دے مدرمہ اور کر دے جاناں انا دلہ ہیتنے مصعود رضی اللہ تعالیٰ کالا رسول اللہ سلسلہ علیہ وسلم انہوں دنہ سبیوں ملکی آبت یقصد ھمالیا سلال رباب ترمدی سیدنا درد یقصد نبی پاکر صداد کو صداد نے فرمایا ہے فرمایا چڑا بندہ چاہتے ہیں میرے نیڑے نیڑے ہونا ہو میرے کوڑے کوڑے ہونا ہو میرے قریب قریب ہونا ہو انہوں کی کرنا چاہیت ہے فرمایا چڑا بندہ ہو میرے نبی لیزات پاکتے جتنا زیادہ درود پڑے گا قیامت مارے دل میرے پیکمبر جتنا کریب ہو جائے گا نبی پاک تے نیڑے ہونا چاندے ہو کے نہیں نبی پاک تاک قرب چاندے ہو پھر دودھ پڑیا کرو حسنا کو اکبر لا پوجہ کرنا غدر آپ تے مطرم غور کر دے جانا دراؤ نبی پاک تے داد پاک تے راجران کے دودھ پڑیا کر دراؤ پڑو ہائیں تبا اللہ عمد صد علی محمد و علی محمد کمہ صدی کا علی عبراہیم و علی عالی عبراہیم انکا حبید عبتی دے اللہ عمد بارک علی محمد و علی آل محمد کمہ بارک علی عبراہیم و علی عبراہیم انہ کا خمیلی مجید ہے انہ بن دردائی رضی اللہ تعالی رہو کار کارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان صلی اللہ علیہ دینہ یسریوں عشرہ وہینہ یونسی عشرہ ادلکت شباہتی یو ملکیا ورہا ہوتی برانی سجد ناد رضی اللہ دردائی رضی اللہ تعالی بیان کرتے نے نبی پاک رسولان نے فرمایا جنا کفتا میری زادتے سبو دا سمرتبہ درود پڑھتے ہیں شام دا سمرتبہ درود پڑھتے ہیں سبو دا سمرتبہ شام دا سمرتبہ دن دن آگار دا سمرتبہ رات آگار دا سمرتبہ دن دن او جانب دا سمرتبہ رات دن تری کی دا سمرتبہ تروی آب ساب دا سمرتبہ ہوروی آب ساب دا سمرتبہ سبو دا ناشتہ دا سمرتبہ شام دا کھانب دا سمرتبہ حرمایا جرا بندہ میرے پیغمبر دی لابتے سبو شام داستہ سمرد بادود پردے فرمایا کل قیامت دبے ہوئے گا میں او سبم دے دی سفار شکر آنگا رابہ میری بانکیوں دا پیڑا پار کر جھٹے گا انلاب ہوا بردہ میں قربان جاماؤں کتنے پیتے ندروں گے پاک دے نئی شمجھائی تڑا جاہور توجہ کرنا ناو انحاد اللہ بن مسئولے رضی اللہ پر آلہ عن جلستو ودعات بی دعائی سنما وسنائلہ تعالی سنما صلاة نبی صلی اللہ علیه وسلم سنما معلومب نفسی بخال نبی صلی اللہ علیه وسلم صلتو تہو رواہ تل بذیر صنجد نادرات اب consider مسئولے رضی اللہ پان فرما دینے میں دعا کرنا تے بیٹا آیا تھا اللہ دے پیغمبر میں گوڑوں گذرے میں پیتے جناب اندہ دی ہمت کی تھی پھر نبی پاک علیہ السلام دی جاتے پاک درد پڑیا پھر میں اپنے واپتے دعا کرنا گھ پی آیا پھر نبی پاک فرمتے نے سال سو دا ہو سال دو دا ہو ایا جلالہ پہ مسود تو پہلی علیہ دیکھم تو سناک کی تھی پھر میرے تے درد پڑیا اور راپ کڑوں مڑنگا نگ پیائیں میں اللہ دا نبی قوائی دینا اور توڑوں مانگتا جائے گا راب تینوں عطا کرتا جائے گا اور توڑوں مانگتا جائے گا راب تینوں عطا کرتا جائے گا حضراب تے زیوکار پتہ لگا دروتے بھیتے ہی بھیتے نے اللہ خواب بردہ میرے نبی دی ذات پاک درد پڑیا کر اوہ فران صدا جاہے اوہ خدا دانو میں نے لینا چاندام کئی نا نہیں جائے میں توڑا ایک نا رکھیا ہے جی تسی پساند کروتے تانو نا دسان اے فران صدا جیڑا ہے نا جنہیں اے خاکیاں خوکیاں دا مسئلہ بنایا اوہ نا جی حرام دا اوہ نا کیے بولو اچھی بولو اچھی بولو کی نا ہے نا دا حرام دا جیڑا بھی میرے پیغمدر دی شان در گستا کی کرے انہوں صدر کین دی لوڑ کوئی نہیں انہوں عزت دین دی لوڑ کوئی نہیں انہوں صدا چٹا نگا ٹھوکیاں کیا کرو کون ہے اوہ اے میرے محبوب پیغمدر تیری شان در گستا کی کے لیے زبان کوئی پھولتا ہے اسے اپنے باپ کا پتہ نہیں ہوتا اسے اپنے باپ کا پتہ نہیں وہ حرام کا ہوا کرتا ہے جو میرے پیغمدر کے لیے زبان ہوا کرتا ہے موسیقی موسیقی اللہ 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 میرے پیغمدر شلا تُذیرود پڑی آ کرو چھٹی آ کرو سارے گرنہ سارے دوڑے پات دوپڑی آ کرو موسیقی میرے لیا آپ کا میرے آقا دنیا سپتاں پیع کرتا دنا نائیں سپ سوڑیاں تو سوڑا حصلیں جنان آئیں سپ سوڑیاں تو سوڑا حصلیں جنان آئیں اور رب قسمہ اٹھایاں نے کھیراو میرے آقا دا تھیرہ اور میرے آقا دا تھیرہ حسن خزان آئیں تھیرہ 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 اور میرے آقا دا تھیرہ حسن خزان آئیں تھیرہ حسن خزان آئیں تھیرہ حسن خزان آئیں تھیرہ حسن خزان آئیں وہاں کے کوئی نہ کوئی تو فاہ پیش کر لے کوئی نہ کوئی کیوں کہ تیا دیا پیش کر لے میں بھی تیری واقت تیت فلہ کیایا ماؤں عارف والے ہو میں بھی تیوہ دیواق تیت فلہ کیایا ماؤں حضرات ابتر رحمار میں نبی دلدہ دیرے کی تو فلہ در کیا ہے ہو فرماتے نے میں نبی باک رسلان کو سوال کیتا ہو اللہ دیا ماتبو جی میں نو تصنع تھی تیوہ دیتا تیب باک کے کیوں درود پڑیا کہ گے پہ نبی پاک نے فرمینج پڑیا کرو اللہ حنمہ سسلی اللہ محمد نے پڑو پہزارے اللہ حنمہ سسلی اللہ محمد نے وہ عدال عالی محمد نے کمکہ سسلی اللہ ای بڑا دیماؤں پیلیاں نے بارہ ربیو لگوانو پزار سجائے سان اور چنڈیاں نانا سان اے کونہ پزار سجائے نے چنڈیاں نان اسی اللہ دے فضل نان درود نان پزار سجائے سان پڑو ہا حنمہ سسلی اللہ محمد و اللہ حام د howРЕ محمد کمہ سسلی تعلیٰ ای براہیم و آلہ آل ای براہیم انہ کھ تم ہی گممت جید حنمہ سبھاری کا نا محمد و آلہ آل محمد کمہ بارت تعلیٰ ای براہیم و آلہ آل ای براہیم انہ کھ تم ہی گممت جید حضرت یک ترحمان بن izophren اللہ حدنے اینکات ze انجورم میں نے بڑے بڑے گفت تھی توفے میں نے دیکھنا جانا تھی کس میں میری پوری جن کی جنگر سے سچنگا تو وہاں میں نے قدی کی زیزی دیتا تیتا توفا جو میں نے دھو دے دیتا ہے ناو دے میں کہاں گا وہ کیوں نہ توفا چنگا ہو بے توفا تین پالا بھی آل ہے توفا لین پالا بھی آل ہے توفا بھی آل نہ ہے تیجے دیتے دروہ بڑیا جاریا ہے ساری کہنا آت بھی جو آل ہے اللہ اکبر بڑا میں قربا ہم جاناو بھر بھائی ان اللہ کھاو بھر بھائی ان اللہ کھاو بھر بھائی ان اللہ کھاو یا سندو نا علا نبی یا آئیو خد لزینا آمانو سندو علیہ و سندیوں کا ظلیم آو سچے دیناو حضرت عبی بن کاب رضی اللہ پان فرما دیرے چاہ میں ترمزی پڑھ دا پیان حضرت عبی بن کاب رضی اللہ پان کے دیرے میں نبی پاک علیہ و سلام دے خدمت در آدھ رویا حرد کی تھی اللہ دے محبوب پیغمبر میں اپنے فرسل دے لبا ہاتھ ایک ٹیم ٹیبل بنا لیا ہے میں ایک ٹیم ٹیبل دے اندر کی کریاں کرانگا میں تم دسنا چاناو کجھ سا دعا کرانگا کجھ سا دو سنا کرانگا کجھ سا ذکر کرانگا دے جناب تیسرہ عسام میں توا دیتے دو پڑھیا کرانگا نبی پاک علیہ و سلام نے فرمایا ان جتنا فہوا خیر دہ beginners اگر تو دیعا کر لے موسیقی 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 اے بچے میں تقریب کرنے دیں اے جو چھے جاندے کو بیج اور تکے گیتے اللہ خو اکبر اللہ چلے جاؤ یا پتر سارے اٹھو یا چم کر کے بیج میں نہیں میرا نہیں مزاج آگا سدھی جیگا بندے اتنا بیج ورامنا میں اس طرح نہیں کرتا اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا غدرابتی زیبا کرو بہر کرتے جانندر آو سید بخاری تو میں بیان کر چکے آنکے چرکے سید نادرہ تبور کر سدھی سفر کر دی اللہ تعالی اللہ اللہ ones کہ میرے تک مبردہ ہوب دار سدھی جیگے محبت دادت رانہ بولا جنابase صدق یادو ابددر اللہ خواہ پر لاؤ منو تے گل میری ساری صتی ہے ساری صتی ہے ہوں گل ساری صتی ہے منو تا گل میری ساری صتی ہے ساری صتی ہے ہوں گل ساری صتی ہے سارے صاقہ بابی چونپ اٹھیانا بابا بابی چونپ سارے ساکھا بابی چوم کچھ یا نہ بابا بی چوم اے شادے بابے بھی سرداری ستیے منتو دنگل میری ساری ستیے یارا تو یاری قدیمی خطا نہیں ہو سکتے یارا تو یاری قدیمی خطا نہیں ہو سکتے کدرینہ دے بکرے رہا نہیں ہو سکتے کدرینہ دے بکرے رہا نہیں ہو سکتے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے پڑھ میں قرآن وفاداری ستیے منتو دنگل میری ساری ردیے اللہ خواہ پار اللہ سکتنا در تو بکر سے دیکھرتیت آؤں کان خرمات نے کائنا پدے لوگو جب تھی آقا بڑھ دی پہی ہو گنا دے بمدہ کھوٹے پانی سکتے بھی تیاری ختم ہو جاتے گے خرمات نے پاندے دے کڑ کنا مادی کا پندہ پرگا پہیاں ہو گاڑ دے بمدہ نبی پاک بزا تھی باگ تو درود پر لگ جاگے اللہ درود دی برکت نل سارے کنا اے موکا جھڑ گئے اللہ درود دی برکت نل سارے کنا ختم کر چڑ دے اللہ خواہ پار اللہ چاہتے تھی مدینہ کا پر سکتنا درد تو عمر دی اللہ ہوتاں پر مردنے کائنا پدے لوگو اور جنابے سے زیگلی گال ہوئی گے میرا درد کردہ جنابی عمر دی گال بھی مخبب نہ کر جائیے عمر دے نامت و درن کفر دیا کل جاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیں کیا باتاں عمر خطاپ جو پولن لیلت کھولتا ہے بانت میں دائے قرآن عمر جو پولتا ہے کھولو بخاری مسلم تین مدین میں شکاکتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیں کیا باتاں عمر عمر جو پولتا ہے سید نادرہ جو مردی اللہ ہوتاں پر مدینے جدو کو بند دیں کی دعا کر دیں کہ دعا تر درود نہیں پڑتا اُدھی دعا آسمانہ بل جاندی گے پیدا آسمان تے پہنٹیانا تھی آسمان دب دربادہ بند کر دیتا جاندے عرش بری دعا باتا دیں گے جتنی دے تک درود نہیں پڑے گا دربادہ نہیں کھلے گا دربادہ نہیں کھلے گا تو آکے نہیں جائے گی آکے نہیں جائے گی تے قبول نہیں ہوئے گی قبول تام کر آنگا دے بیچ درود آئے گا کتنے ہمیں یقین درود دیں نہیں سمجھائی پھڑ جاہو رکھے چاہنے آؤ حضرت مولا علی رضی اللہ ہوتا آنا اللہ ہو اکبر اللہ اگر مولا علی تی عصمتی گانا کریے تے پھر بھی گہرنزاتی ہو جائے گی میں محبت درانا آؤ جنابی علی رضی اللہ کام دی عصمت جندر بھی پڑ جاما اللہ ہو اکبر اللہ پر بھام جاما کرامتاں بیچی شمار ہوں دے شرابتاں بیچی شمار ہوں دے کرامتاں بیچی شمار ہوں دے شرابتاں بیچی شمار ہوں دے حدید عصمت جندر بھی پڑ جانا بیچی شمار ہوں دے حدید عصمت جندر بھی پڑ جاما کرنا اللہ ہو اکبر یعنی تکبیر نہ دن کر دے یعنی اللہ ہو اکبر اگر اللہ تعالی میں پیار پوچھیں پوچھنا چاہیے ediyor اگر کہ تکبیر نہ دن کر دا یعنی اللہ ہو اکبر اگر کہ تکبیر نہ دن کر دا یعنی سبحان اللہ اگر کہ تکبیر نہ دن کر دا یعنی الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ تحلیل نہ دن کردہ یعنی لا الہ خیل اللہ حضرت مولا علی فرماردے میں اگر اللہ تعالیٰ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ خیل اللہ اے جملے نازل نہ کردہ تے میں علی نو درود نالتنا پیارے میں ہر وقت نبی پاک دیدہ تے پاک تے درود ہی پردہ رہیتہ والی دید پاٹا انتخاب کیسا ہے علی دید پاٹی سیلیکشن کٹی زبردست ہے اور پاٹی پسام کٹی آنائے پاٹی چوائس کتنی شامدار ہے بھلا پاک بردہ میں قربان جاما ہوں تے میں دعا کر لگا عرف والے والے اور دگرہ توان والے ہو میں نہیں کہنا سارے آمین آکھیا دے میں ایک آنگا بھی جدہ تیل کرے نا او آمین کہہ دے دے دعا میں لگا دے کرن دعا کرنا اللہ مدینہ شہر ہوئے مسجد نبی ہوئے نبی پاک دار روزہ پاک ہوئے سبام تے درود پاک ہوئے اندہ خواک بردہ تبجھو کرنا میں دعا کرنا دعا اندہ لالا غفور ساکوئی انتظام ہو جائے اندہ کریا غفور ساکوئی انتظام ہو جائے درود کے لئے یہ آدھر غلاء ہو جائے اندہ خواک بردہ میری گرد تو ساندھے پی پی مرشد جانا آبتے محمد سدہ داقو علیہ و سدہ میرے پیکم بردے سیند ناغر بردہ قرآن بردہ اعوذ باللہ من الشیطان رجیم اندہ اللہ و ملائکہ وہ یصلون على نبی یا ایوہا اللذین آمانو سلو عدل ہی و سلیم تذلیم حضوری بنانی جیے درود کو عمبر بنانی جیے درود کو سیند بنانی جیے درود کو پرفیوم بنانی جیے درود کو عطر بنانی جیے درود کو عود بنانی جیے درود کو پھول بنانی جیے درود کو چپیلی بنانی جیے درود کو ریڈ روز بنانی جیے درود کو زندگی کا سبون بنانی جیے درود کو سبیر پر تش بنانی جیے درود کو زندگی کا ساتھی بنانی جیے درود کو اپنہ درد بنانی جیے موسیقی اچھا 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 وہ خائدہ کیوں تھی کریم ملی جانے کی تکے کیا کیا کریمہ ملتے لگانے کنیا جوالوں نے کتے کریمہ لانو سبر نہیں آمدہ وہ ساریاں کٹھیاں کر کے مطنجن بڑھا کے ملتے تھا پھلائی دے تاکہ نمی مچھے ٹاؤ جائے وہ گورا کرنا ہی درود پڑھیا کر چیرے دانوں رکھنا ہی خودو کریا کر کے درود پڑھیا کر چیرے گرنگ برکرار رکھنیوں خودو کریا کر کے درود پڑھیا کر درود نہیں کریمہ سمجھ لے درود نہیں سنگاہ سمجھ لے درود نہیں میک اپ سمجھ لے درود تو بڑا حسن کوئی ن�� درود تو بڑی کریم کوئی نگ درود تو بڑا سنگاہ کوئی نگ درود تو بڑا میک اپ کوئی نگ درود پڑھیا میرے پہم دردی جاتے پاکھدے تاکہ ککا دے چیرے گرنگ برکرار رہے ایک ایک اینا مخدتے سیندے ہوں دے تے دوسرا احمد ابن حمد نا تعدا کلا کر دے رہے فرمہ درور پڑھن دی وجہ کر کے حتی وہ حد سنگیام دعاوں بڑھنیاں قبول کر دے رہے حضرت امام احمد ابن حمد دے کارک بندہ آیا ونیاں کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا آپ نے دروازہ کھنیا خیرے کہنے لگا جی میری والدہ نام فالدہ تاہی کو گیا تے میری والدہ نامی نکلایا جا دوڑ کے جا احمد ابن حمد بڑھن دعا کروا کیا اللہ دی دعا بڑی سن دے حضرت امام محمد ابن حمد فرماتے نے وہ تنکنیا کہا میری دعا اللہ بڑھنیاں قبول کر دے اللہ تیری مانو شفاعت ہے این لفظ بولے این لفظ بولے اللہ تیری مانو شفاعت ہے تنکنیا کہا میری دعا بڑھنیاں قبول دے رہے یعنی ریاقاری اب آپ نے دکھنا ہوئے تو بچانو چاہتا ہی جا کیا اللہ اکبر اللہ تجد زبان ججل اللہ کہہ کے دروازہ بند کر لیا دروازہ بند کر کے چلے گیا کہ نوجوان مائیوش ہو گیا پریشان ہو گیا روح لگ پی آیا بہتا روح دا واپس مڑی آئے میں تے دعا کروانا سب تے دعا کی کی کوئی نہیں کرے پہنچیا دروازہ کھڑ کھڑتایا دروازہ و دیمانے کھڑی آئے دروازہ و دیمانے کھڑی آئے ان کے کہہ میں نے یقین ہو گیا ہے بہتا ہی اللہ تعالیٰ دیمانے مامہ دیمانے ہم بل دی دعا اس نے کوئی کر دے مطلب چے جی بکار سئی حقیش دیئے چڑا پمتا دروازہ شامل کر دے دعا در وہ دی دعا سو پیدر کوئر کیتی جا دے گے اس وقت چے میری پیمبر دی جاتے باگ دے چیاتا تو زیادہ دروازہ پڑیا کر در دیا مطلب چے 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 م اللہ حمد صلی علی محمد وعلا علی محمد کمہ صلی تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم اللہ حمد بارک علی محمد وعلا علی محمد کمہ بارک علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکہ عمید مجید